اس ویڈیو میں بات کریں گے پوسٹلونیل لیٹرچر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ سا کنسپٹ ہے تو پوسٹلونیل لیٹرچر کو سمجھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹرچر کیا چیز ہے لیٹرچر مینز کہ آپ کوئی بھی نوول پڑھ رہے ہیں کوئی پویٹری پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں اور پروچ پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم لیٹرچر میں آ جاتی ہیں تو پوسٹلونیل لیٹرچر کس طرح کا لیٹرچر تھا پوسٹلونیل لیٹرچر کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا پڑھے گا کلونیل لیٹرچر کو یعنی کیونکہ پوسٹلونیل لیٹرچر جو تھا نا وہ لکھا گیا تھا ان رسپانس ٹو کلونیل لیٹرچر اب کلونیزیشن کیا تھی کلونیزیشن ایک چیز تھی یعنی کہ ہم کہہ ستے ہیں کہ یہ رولنگ کلاس کو کہا جائے گا ان کے بارے میں جنہوں نے آ کر لوگوں کو سلیف بنا دیا ان پر رول کرنا شروع کر دیا تو پوسٹلونیل لیٹرچر جو ہے یہ ٹرم ریفر کرتی ہے تو ریکلیم اور ریکنسیدر دا ہسٹری آف دا پیپل ہو ہاب بین انسلیر پر ویریس فارمس آف ایمپیریالیزم یعنی کہ ان لوگوں نے ان کے بارے میں اب کلونیل لیٹرچر میں کیا چیزیں تھیں وہ لکھا گیا تھا پوسٹلونیل یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو کہ وہاں پہ انہوں نے رول کیا وہاں پہ چراک ہیں انہوں نے نیو نیو چیزیں کی نیو انوینشنز کی اور انہوں نے اب ان کے بارے میں لیٹرچر کیا لکھا کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا ان کو کچھ پتا نہیں تھا ہم نے ان کو چلنا سکھایا ہم نے ان کو بتایا ہے کہ لائف کیا چیز ہے اور یہ لوگ جہالت کی زندگی گزا رہے تھے تو ہم نے ان کو سب کچھ آ کے بتایا اس لئے ہم نے ان پر رول کرنا شروع کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کے اوپر وائٹ نے آنکھے رول کرنا شروع کر دیا ان کی سارے زمینیں لے لیں ان کی ہی سرزمین پر انہوں نے ان کو حلام بنا دیا اور خود جو تھے وہاں پر رول کرنا شروع کر دیا اور ان پر اتنے اتنے ظلم کیے ان کے لئے کیا کیا لوگوں بنائے ہوئے تھے کیا کیا سلوگن بنائے ہوئے تھے کہ بلیک اینڈ ڈاکس ہر نوٹ الاوڈ تو اس طرح سے ان کو ضلیل کیا جاتا تھا اور ساری صاحب نہ صرف اس طرح سے کرتے تھے بلکہ ساری صاحب ان کے لیڈریچر جو ہے اس میں بھی اس طرح کی باتیں لگتے تھے کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہم ہیں جو ان کو سب کچھ بتا رہے ہیں تو یہ جو لیڈریچر لکھا جاتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں کلونیل لیڈریچر اب ایک چیز آئی کہ لوگوں کے درمیان یعنی وہ جو لوگ تھے جن کو سلے بنا دیا گیا تھا انہوں نے اپنے لیے سٹانڈ لینا شروع کیا انہوں نے جب سب کچھ دوبارہ سے اپنا حاصل کیا تو پھر انہوں نے لیڈریچر لکھا کیا لیڈریچر تھا وہ تھا پوسٹ کلونیل لیڈریچر انہوں نے ان لوگوں کا جواب دیا جو کہ کلونیل لیڈریچر تھا اس کا ریپلائی کیا کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا ہم ہمارے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے وہ ساری چیزیں لکھیں کہ ہمارے اوپر کس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا ہمارے ساتھ کس طرح کے انہوں نے سلوگن سیوز کیے ہمیں کن کن چیزوں پر انہوں نے مطلب ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا ہمارے کلر کی بیس پر ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا گیا انہوں نے انیکوالیٹی کے بارے میں لکھا انہوں نے ہائیبریٹی کے بارے میں لکھا بہت سے چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے پوسٹلونیل لیڈریچر میں دکھائیں اور آپ جب اس لیڈریچر کو پڑھیں گے اس کی پورٹری ہے کچھ بہت ہی ڈیپ اور بہت ہی سیڈ سی پورٹری کے پڑھے کر دکھ لگتا ہے کہ ان پر کیا کیا ہوا تو اس سارے لیڈریچر کو ہم کہیں گے پوسٹلونیل لیڈریچر اب پرپس کیا تھا اس لیڈریچر کا to clearing a space for multiple voices the voices that have been coitened by ruling ideologies یعنی کہ وہ voices ان کو دبا دیا گیا تھا ان ruling elite classes نے ان کے خلاف انہوں نے اپنی voices raise کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم ہمارا ایک سٹینڈ ہے ہم لوگ بھی انسان ہیں انہوں نے بتایا کہ we are not what we were being portrayed in the era of colonization یعنی کہ ہم وہ نہیں ہیں جس طرح سے ہمیں colonization میں یا colonial literature میں portrait کیا جا رہے ہیں and this is not the way they are treating us and the way they were treating us اور ہماری کلر کی بیس پہ ہمیں جس طرح سے discriminate کیا جا رہے ہیں ہمیں جس طرح سے insult کیا جا رہے ہیں یہ چیزیں تو ہیں ان کو ختم کیا جائے انہوں نے اپنے لیے ایک سٹینڈ لینا شروع کر دیا اور literature جو ہے وہ بھی اسی طرح کا لکھا گیا اب اس لیٹرچر میں تھیمز کیا کیا تھے آپ کو ملیں گے کلچرل ڈومینیشن کے بارے میں کہ کلچر کس طرح سے ڈومینیٹ کر رہا تھا آپ کو ریسیسزم کا تھیم ملے گا یعنی ریشل سسٹم تھا وہاں پہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو قویسٹ فور ایڈنٹیٹی ملے گا کہ ایک پرسن جو ہے اپنی ایڈنٹی کے لیے کس طرح سے سٹرگل کر رہا ہے کس طرح سے اپنی ایڈنٹیٹی چاہ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ریشل ڈسکرمینیشن ملے گی کہ ریس کی وجہ سے لوگوں کو کس طرح سے ڈسکرمینیٹ کیا جاتا ہے آپ کو انیقوالیٹی کے تھیمز نظر آئیں گے کہ لوگوں کو جسٹس نہیں مل رہی وہ لوگ بول رہے ہیں لیکن ان کو بہت ہی بری طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ کو ہائیبریٹیٹی کا تھیم جو ہے وہ ملے گا اس میں اور اس میں آپ کو جیوگرافیکل ہسٹوریکل پولٹیکل ایکانومیکل ویسٹ نون ویسٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا بریٹیش پاکستان ان ساری چیزوں کے پارے میں آپ پڑھیں گے پوسٹ لونیل لٹیچر میں جیسے کہ ایک نوول لکھا گیا پیسیج ٹو انڈیا جس میں اس نے خوستر نے اینڈ پہ بتایا کہ یہ جو اب سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں یعنی رولر اور نون ایلیٹ کلاس جو ہے رولنگ اور وہ لوگ جو سلیوڈ ہیں ان کے درمیان کوئی مطلب فرنڈشپ ہو سکتی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کبھی پوسیبل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ممی کری امبی ولنس ادرنیس ریسیسزم اور پریجوڈس کا آپ کو یہاں پہ کنسرپ ملے گا اس نوول میں اب اس کا فائدہ کیا چیز ہوا پوس لونیل لٹیچر جو تھا ابھی تک ہم اپنی لائف میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ موٹیویشن ہے اگر آپ سمجھنے ہیں کہ آپ سلیپ ہیں آپ دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں آپ دفعہ لٹیچر اٹھا کے دیکھیں آپ زیادہ موٹیویشن ملے گی یہ پڑھ کے اور یہ ایسا لٹیچر ہے جو سیلف آورنس کریئیٹ کرتا ہے انہیں لوگ جو ہیں پیپل سٹارٹر تو آؤٹ آف باکس اور اس نے ان لوگوں کو بہت زیادہ انفلوینس کیا جو کلونائزر تھے جنہوں نے مطلب ان پر رول کیا اور ان کو بہت زیادہ کیا تھی اس کی سگنیفیکنس کے ہسٹری میں یعنی آپ ایڈوکیشن کے لحاظ سے پولیٹیکس کے لحاظ سے جیوگرافی کلچر کسٹر ان سب لحاظ سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نیو چیز نظر آئے گی تو بہت زیادہ انسپیریشن ہے اس میں اور آئی موپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اب اس میں کوئی آپ کی امبیگرٹی ہے کچھ پوسھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سہیار لکھے گا بہت شکریہ